بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اجاز دوستو میرے چینل پر آپ کو جاب اور یونیورسٹی کی اپڈٹ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپفل ویڈیو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے علامہ اقبال اوپنیورسٹی کے حوالے سے ہے علامہ اقبال اوپنیورسٹی جو ہے اقزام سٹارٹ کر رہی ہے اقزام لینا شروع کر رہی ہے جس میں میٹرک ایف اے اور آئیکم کے جو ہے نا پروگرامز ہیں ان کے اقزام شروع کر رہی ہے لینے سپرنگ دو ہزار بائیس کے دوستو اس کا شیڈول شیئر کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل ایک انپریس کر دیں تاکہ ہر اینے والی نیو ویڈیوز جابز کے حوالے سے یونیورسٹیز کے حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچے دوستو بغیر ٹیویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں شیڈول کی طرف جہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو پیپرز ہیں جس میں آئیکم میٹرک ایف اے پروگرامز ہیں کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں کتنے بجے پیپر سٹارٹ ہوگا کتنے بجے پیپر انڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کس ڈیٹ کو کون سے کورس کورڈ کا پیپر ہوگا تو دوستو جس میں یہ تینوں پروگرام ہیں میٹرک ایف اے اور آئیکم اگر آپ لوگ میٹرک ایف اے اور آئیکم کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہاں یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگ ایک کافی پنسل لے لیں تاکہ آپ لوگ اپنے کورس کورڈ جو ہیں ان کی ڈیٹ لکھ لیں کہ اس کورس کورڈ کا جو ہے نا اس ڈیٹ کو پیپر ہوگا ٹھیک ہے دوستو بغیر ٹیویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر جہاں پہ میں آپ لوگ کو موبائل پہ نوٹفکیشن شو کرتا ہوں اچھا تو دوستو اب ہم آگئے ہیں موبائل کی سکرین پر یہاں پہ میں آپ لوگ کو جو ہے نوٹفکیشن شو کرتا ہوں اس میں سمسٹر سپرنگ دو ہزار بائیس کے میٹرک آئیکم اور ایف اے پروگرامز کے پیپر ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ پیپر یہ پیپر ایک طریق نامہ مہینہ دو ہزار بائیس کو سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ ڈیٹ اسی طرح نیچے آ رہی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ترتیب سے اور کہاں تک جا رہے ہیں تین طریق دسوہ مہینہ دو ہزار بائیس تک یہ پیپر ان تینوں پروگرام کے رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں ڈے کے اوپر آگے ڈے لکھے ہوئے ٹھیک ہے تھرس ڈے فرائیڈے ٹھیک ہے سہچاڈے سنڈے منڈے پھر ٹیوزڈے ونسڈے تھرس ڈے فرائیڈے ٹھیک ہے یہ ڈے لکھے ہوئے اس کے بعد آتی ہے ٹائمنگ دوستو ٹائمنگ جو ہے یہ چودہ بج کے ارتیس منڈ پہ سٹارٹ ہوگا آپ کا ٹائم جو ہے پیپر کا اور سترہ بج کے ارتیس منڈ پہ انڈ ہوگا یہاں پہ کچھ کنفیوزن ہو رہی ہوگی دوستو یہ دو بج کے ارتیس منڈ پہ آپ لوگ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا پیپر کا اور جو ہے پانچ بج کے ارتیس منٹ پہ آپ لوگ کے ٹائم جو ہے نا وہ انڈ ہو جائے گا پیپر کا ٹھیک ہے ٹائمنگ سب کی برابر ہے جتنے بھی کورس کورڈ ہیں جتنے بھی پیپر ہیں جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب کی ٹائمنگ سیم ہے اس کے بعد چلتے ہیں پروگرامز کے اوپر کورس کورڈ دوستو یہ جو لیسٹ ہے یہ میٹرک کی لیسٹ ہے یہ جو پہلی لیست ہے ٹھیک ہے اس لیسٹ کے جو ہے نا آپ لوگ کے پروگرامز لکھے ہوئے کورس کورڈ لکھے ہوئے ان کورس کورڈ کے جو ہے نا پیپرز ہوں گے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ادھر سے ڈیڑھ دیکھ لینا ٹھیک ہے اب دیکھیں یکم کو جو ہے دو سو پانچ اور دو سو اکتالیس کا پیپر ہوگا اس کے بعد دو تری کو دو سو کا پیپر ہوگا جو دو سو کورس کورڈ ہے اس طرح تین تری کو دو سو تین کا ہوگا پھر چار کو چھٹی ہے پھر پانچ کو دو سو اٹھانون کا ہوگا پھر چھے کو دو سو سات کا ہوگا سات کو جو ہے نا اس کے بعد دو سو ان سیٹھ دو سو اکیس دو سو اٹھانون یہ سارے جو ہے نا میٹرک کے پروگرامز کے کورس کورڈ ہیں یہ اس کورس کورڈ کے جو ہے نا آپ لوگ کے یہ دیکھیں سائٹ پر ڈیٹ نظر آ رہی ہے پیپر ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آئیکم اور ایفی یہ آئیکم اور ایفی کے کورس کورڈ ہیں جس طرح یکم کو تین سو تین تین سو اکانویں اور تیرہ سو انچاس جو کورس کورڈ ہیں ان کے پر ہوں گے پھر تین سو گیارہ تین سو ایک سٹھ ٹھیک ہے ان کے دو تری کو پر ہوگا پھر تین کو تین سو تین تین سو انیس اور تین سو انتیس کو پر ہوگا پھر چار کو چھٹی آ رہی ہے پھر پانچ کو جائے تین سو پنتالیس تین سو اٹھانون تیرہ پنتالیس ٹھیک ہے اس کورس کورڈ کا پیپر ہوگا پھر اس کے بعد تین سو چیالیس اور تین سو اٹھاون کا پیپر ہوگا تو دوستو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ ساتھ ڈیڑ تو شو نہیں ہو رہی تو دوستو میں جو ہے آپ لوگ کو یہ کورس کورڈ آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کس میں کورس کورڈ ہوں گے یہ نوٹفکیشن جو ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا نا کہہ کرتے ہیں منیمائز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کہا کرنا اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے سکرین شاٹ لے کر اس کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا پیپر کس ڈیٹ کو کس کورس کورڈ کا ہوگا تو دوستو اگر یہ میری انفرمیشنز آپ لوگ کو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک زور کر دیں آپ لوگوں کا ایک لائک میری لئے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے اور اسی طرح کی میں ویڈیو آپ لوگ تک پہنچاتا رہوں اور اسی کے ساتھ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل ایک انپریس کر دیں تاکہ ہر طرح کی ویڈیو جو ہیلپ فل ویڈیوز ہیں آپ لوگ تک پہنچی رہے ہیں تو دوستو مجھے دیجی گیا اجازت آپ کا دوست اجاز دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ